مہنگائی کاروبار کرنا کوئی آسان کام نہیں رہ گیا اور جب وہ یہ کہیں گے تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ملازمت کے مواقع نہیں بڑھیں گے ہم شروع سے ایک چیز کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سپیریئر پاکستان بنانا ہے ہم سپیریئر پاکستان اسی صورت بنا سکتے ہیں جب ہم خود سپیریئر ہوں ہم ملازمت ڈھونڈنے کے لیے جائیں کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ ہم ایسا کام کریں ہم دوسروں کو ملازمتیں دیں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اور خاص طور پر آج کے دور میں جب بجلی مہنگی ہوتی چلی جاری ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جارہا ہے جب کاروباری مواقع جو ہیں محدود ہوتے چلے جارہے ہیں جب آنے والے دنوں میں لگ رہے ہیں کہ ہمارا گزارہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ایسے میں بھی بہت ساری ایسی راہیں ہیں جن پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے ان کے پاس موبائل ہے وہ موبائل کے اوپر بیزی ہے مصروف ہے کوئی فیس بک پہ لگاو ہے کوئی انسٹا پہ لگاو ہے کوئی کسی ایپ پہ لگاو ہے کوئی کسی جگہ ورس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے وقت ضائع کرتے چلے جارہے ہیں اس کی بجائے اگر آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں آپ اس کے ذریعے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور لوگ کما بھی رہے ہیں یہ طریقے ہیں کیا ہم جو ہے پوری دنیا کا مقابلہ اور ان کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں ہماری وہ پوری کی پوری یوتھ جو اس وقت لاحاصل سے کاموں میں لگے بھی اپنے وقت ضائع کر رہی ہے وہ کیسے جو ہے ٹریڈنگ کی طرف جا سکتی ہے وہ پوری دنیا اگر اس کے سامنے کھلتی چلی جارہی ہے اور کیسے کھلتی چلی جارہی ہے ہم جائیں گے اپنے جو ہمارے پینلسٹا ان کی طرف اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں پیسے کیسے کمائیں گے پیسے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ مانے یا نہ مانے میں جاؤں گا اور شکریہ ادا کروں گا ایک مرتبہ پھر عثمان اختر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ سی او ہیں بریکلے لرننگ کے اور ہم بات شروع کریں گے پیسے کمانے کے حوالے سے ہم نے کمانے ہیں جی پیسے تو عثمان صاحب ایمازون یہاں پر آ گیا ہمارے پاس باقی پلیٹ فارمز موجود ہیں ہمارے نوجوان اس پر کیسے جا سکتے ہیں دیکھیں جی فرسٹ آف آل ابھی بات ہو رہی تھی آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے تو اگر اس میں تھوڑا سا آئیڈ کروں تو اب ہمیں جانا گلوبل ٹرینڈز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب گلوبل جو دنیا میں جو کنٹریز ترقی کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں وہ ان کی کیا ویز ہیں وہ کون سی انڈسٹری کو بوم دے رہے ہیں وہ کہاں سے پیسے جنریٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ اگر study کریں تو ہمیں ہمارے بالکل ہمسائے میں جو کنٹری ہے جس کو ہم ہر وقت ترکیت کرتے ہیں دشمن بھی ہے دشمن بھی ہے 149 بلین کی آئیٹک سپورٹس ہیں 149 بلین ڈالر کی ہماری جو total budget ہے پاکستان کا 45 بلین ڈالر ہے ٹھیک ہے جی اب آگیا ہم چلیں ہم نے آئیٹی سپورٹس میں ہم کتنا لے کے آرہے ہیں انکم ہم صرف 1 بلین آئیٹی سپورٹ لے کے آرہے ہیں پاکستان میں لیکن 149 149 اور کہا ہم 1 1 پہ کڑے ہیں صحیح اب اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا آور اگر انالیز کریں تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو اس وقت ایک سپورٹس ہیں وہ ہماری یہ تیکسٹائل انیورسٹی کارٹن کے ریلیٹڈ جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو سیکٹر وائز دیکھا جائے تو ایک سیکٹر تقریباً 5 بلین جو دوسرا جو کارٹن کا سیکٹر وہ 5 بلین تو لگا لے کہ ہم جو ہیں وہ 15-20 بلین ڈالر سے زیادہ ہمارے لوگوں کی ایک سپورٹس نہیں ہیں یہ اتنی بڑی اتنے بڑے سیگمنٹس بنا کے اتنے بڑے انڈرسٹریز لگا کے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم وہ پیسے نہیں پاکستان لا رہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اب پاکستان کو جو ڈالر بڑھتا ہے اب آویسلی جو ہماری آڈیونس کو پتا ہے کہ ڈالر تب ہی بڑھتا ہے جب ہمارے پاس سپلس ڈالر نہیں ہیں ہمارے پاس آئل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ایمپلائیمنٹس نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں یہ ساری باتیں ہیں حکومتوں کے سوچنے والی حکومت کے کیا کریں مجھے یہ بتائیں جو میرا جو پہلے میں محمد اشرف ہے مجید ہے وہ مجید نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کوئی بھی ہاں وہ اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کو تنقید نہیں کرنی پہلی بات اسے نہیں کہنا کہ فلانا ٹھیک ہے کیونکہ میں اکثر یود سے ملتا ہوں تو وہ ہمیشہ اسی بات پر رہتے ہیں فلانا ٹھیک ہے فلانا غلط ہے ہمیں کرنا ہے کام کرنا ہے ہمیں موبائل سے اب جو فیس بک پہ آپ بات کی انسٹاگرام سے پیسے کمائے جاتے ہیں فیس بک سے پیسے کمائے جاتے ہیں ایمازون سے پیسے کمائے اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جس سے آپ پیسے کمائے سکتے ہیں ایمازون کا بڑا دعویٰ نام لیا جارہا ہے ایمازون کی بات کی جارہی ہے کیسے ایمازون پہ پیسے اس طرح سے کمانے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانی سیٹیزنز allow ہیں ایمازون پر اکاؤنٹ بنانے کے لئے ٹھیک ہو گیا اب جو پرسن جو پاکستان بیٹھا ہوا ہے میں نے کام کرنا ہے میرے پاس ایمازون بیس سے زیادہ کنٹریز میں اپریٹ کرتا ہے میں تمام کنٹریز میں اپنا بزنس شروع کر سکتا ہوں میں اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں میری دکان اوپن ہو گئی یو ایسے میں میں یو ایسے میں بزنس میں گوروں کو چیزیں بیچوں گا اب کون سی چیزیں بیچنی ہے بہت ہی آسان ہے ایمازون کے اوپر ساڑھے تین سو میلین سے زیادہ پروڈک لسٹیڈ ہے ہم لوگ ایز ای ری سیلر ایمازون پر جاتے ہیں ایز ای ری سیلر ہم جاتے ہیں کہ ہم ری سیلر ہیں ہم ایمازون پر انیلائز کرتے ہیں کہ ایمازون کی انہین آئٹمز میں ہمیں جو ہے یہ سب سے زیادہ بکتی ہیں یہ ہمیں ہمارے سپلائر سے سستی مل رہی ہیں ہم وہ پروڈک کو ایمازون پر لسٹ کرتے ہیں آرڈر آتا ہے ہم یو ایسے سے خرید کے اپنے کسٹمر کو پہنچا دیتے ہیں اب اس کے اندر جو عام آدمی اس کے سمجھنے کی جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں انیونٹری نہیں خریدنی ہمیں سٹا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بزنس کی کیپیٹل کاؤسٹ ختم ہوگی کیپیٹل کاؤسٹ تو ہے نہیں ہم لوگوں نے تب ہی خریدنا جب آرڈر آئے گا تب سپلائر سے خرید کے بھیجیں گے تو اس سارے پروسس میں ایک عام بچہ جو گھر میں بیٹھا ہے جو آپ گلی میں بیٹھا ہے وہ یہ بزنس شروع کر سکتا ہے اس کا پہلا سٹیپ تو ہو گیا شروع پہلا سٹیپ مل گیا اس کے بعد وہ اتنی بڑی دنیا ہے دنیا کے تمام کنٹریز میں پاکستانی بزنس شروع کر سکتے ہیں اب ایمازون تو ایک ہے اس میں سے آپ ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں میں ٹریڈنگ کہہ رہا ہوں میں وہاں پر ای کامرس سیلنگ کہہ رہا ہوں آپ افریقہ میں چاہیں وہاں سیلنگ شروع کر لیں آپ نے ایک جگہ سے آپ نے اپنی ایک دکان کھولی اس پہ چیزوں کے لگا دی ہے یہ ہمارے پاس سالہ سالہ موجود ہے آپ نے وہ بنانی نہیں ہے آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے دوسری جگہ سے چیز خریدی اور اپنے کسٹمر کو کسٹمر کو عمومی طور پر وہ کمپنی خود ہی اس کو اسی ایڈریس پہ جی جی جسے ہم خرید رہے ہوں گے اسے ہم کہیں گے ہمارے اس کسٹمر کو یہ آرڈر فلفل کروا دے پیسے کیسے آئیں گے اس میں ایمازون ہمیں پیمنٹ کرے گا ایمازون ہمیں ایمازون ایسے ریگولیٹر ایمازون جو ہے ریگولیٹ کر رہا ہے کہ سپلیئر کو اور بائرز کو ہم سپلیئر کے طور پر ریجسٹرد ہے ایسے سیلر ریجسٹرد ہے ہمیں آرڈر آئے گا تو ایمازون جو ہے وہ ہمیں پیمنٹ کرے گا آفٹر ڈیلیوری جب ہم ڈیلیوری کنفرم کروا دیں کسٹمر کو ہمیں order آ رہے اب یہ سارا process بہت آسان ہے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہوں کہ یہ پاکستان میں ہو نہیں رہا یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے بہت سار لوگ کر رہے لیکن ہے دودھ ہے common sense کا سوال ہے شاید چونکہ میں بہت سارا ہے اس میں ان نہیں ہوں میں اس وقت سے پوچھ رہا ہوں ایک شخص جو موجود ہے ایمازون پر موجود ہے خریدنے کے لیے گیا ہے جب اس کو ایک چیز سستی مل رہی ہے وہ ری سیلر سے اس کی کمیشن کے ساتھ مہنگی کیوں لے گا نہیں ہم لوگ ایمازون پر جب ریجسٹرڈ ہیں اب ایمازون پر constant traffic آ رہی ہے ایمازون کے اوپر affiliate marketing ہے through traffic آ رہی ہے ویسے traffic آ رہی ہے یہ پوائنٹر پر traffic آ رہی ہے اس کے daily 100 units کی sale ہے وہ ہو رہی ہے وہ انہی سیلر سے لے گا اسے نہیں پتا کہ یہ کمیشن agent ہے اسے نہیں پتا یہ کون ہے میں صرف سیلر ہوں وہاں پر اور وہ میرے سے خریدے گا کیا پاکستان میں ابھی تک لوگ کامیاب ہوئے ہیں بہت زیادہ کامیاب ہیں اس وقت ایمازون کی اوپر کل ہی رپورٹ آئی ہے ایمازون پر جو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو جس country کے لوگ انہیں کاؤنٹ بنایا ہے وہ پاکستان ہے after china اور after america لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں وہ آرڈی ایمازون اکاؤنٹ hold کیا واہ ہوگا انہیں بنایا واہ ہوگا لیکن کو سمجھ نہیں آرہی کہ بیچنا کیا ہے the point is یہ بڑا یہ بھی اڑا اہم مسئلہ ہے اب اکثر لوگ زہن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جو نکر والی دکان کا جو کپڑا میں وہ بیج دیتا ہوں کوئی کہتا ہے یا میں نمک بیج دیتا ہوں کوئی کہتا ہے میں کچھ بیج دیتا ہوں یہاں کون گائیڈ کرے گا یہاں میں بتا آتا ہوں پہلی بات جو ان کے دماغ میں انہوں نے وہ نہیں بیچنا کیونکہ ہمارا دماغ ہمارا ایشیا کے ساتھ سے محدود ہے ہم وہی چیز سوچیں گے جو یہاں چل رہی ہے ہم نے اس کو نکال کے then ہم نے انیلائز کرنا ہے کہ کون سی وہ اس کے لئے بہت سارے سوفٹ اتنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو صرف پڑھنا آتا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہماری طرف سے فری کورس آویلیبل ہے وہ دیکھ لیں گے اس میں پتا چل دے گا چار پانچ ویڈیوز میں کیا بیچنا کیا ہے ہم نے صرف ہمیں یہ ٹکنیک آنے چاہیے کہ ہم نے سیل کا کرنا ہے وہ سیل کے لیے پوری لسٹ نکال آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ پروڈک کے اندر سب سے زیادہ مارجن ہے لسٹ کر دیں نہیں بھی کہے گا کوئی مسئلہ نہیں اگلی پروڈک لسٹ کر دیں اس سے اگلی آئیٹم لسٹ کر دیں آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں اکاؤنٹ تو بنایا ہے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے یعنی کہ آپ کو خریدنا بھی نہیں پڑ رہا یعنی کہ مال خرید سٹاک نہیں کرنا پڑ رہا آپ نے صرف اور صرف جو ہے جی ایمازون کی منتلی فیس ہوتی ہے لیکن ایمازون ہر آرڈر کے بیچے پندرہ ڈالر پندرہ پرسنڈ لیتا ہے آپ سے تھرٹی ڈالر ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیا پروڈک لسٹ کر دی جیسے ہی ہمیں آرڈر آئے گا دب ہم نے اپنے سپلائر سے خرید کے بجواتے لے ایمازون پہ ہو سکتا ہے ای بے پہ ہو سکتا ہے والمارٹ پہ سیلنگ ہو سکتی اون بائے پہ ہو سکتی یہ سارے پلائٹ فارمز وہ ہیں جو ایمازون تو ہم نے زیادہ کیونکہ زیادہ میڈیا میں ہے لوگ اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بے تہاشا پلائٹ فارم ہے لیکن میں اگلی بات ہی بتاؤں کیونکہ پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے وہاں پہ کام کر سکتا ہے وہ جس پلائٹ فارم پہ رکھیں میں نے ہی در کام کرنا ہے وہ وہاں کام کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں بہت سارے بچے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی نیو چیز ہے یا کوئی out of the box کوئی ایسی چیز ہے لیکن ہم میں کیا کر سکتے ہیں کہ جب بچہ کمائے گا اس کے بعد جب مہنگائی کی آپ نے بات کی جب وہ کمائے گا تو اس کی کمائی اس کا بزنس ڈالرز میں وہ پانچ سو ڈالر بھی کما لیتا ہے تو پاکستان میں ایک لاکھ روپے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب لیکن اگر ایک لاکھ روپے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بزنس سے یا جوب سے کمانے ہی کوشش کرنے تو ہمیں بہت زیادہ تغدو کرنے ہی پڑے گی ہمیں بہت زیادہ اپنا ٹائم اور مشکل بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ بزنس اپورچونٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں اور ایون آپ جوب میں چلے جائیں تو آپ کو لاکھ روپے سیلری پر جانے کے لیے ایک بڑے پاپڑ بیلنے پڑے گی بہت کچھ آپ کو میند کرنے پڑے گی لیکن آپ یہاں پر اپورچونٹیز موجود ہیں بڑی آسانی سے لوگ بیج سکتے ہیں یہاں پر بڑی آسانی سے بہت آسانی سے بیج سکتے ہیں اس میں کیا کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے کوالیفکیشن صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس کو انگلیش پڑھنی ہونی چاہیے کیونکہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ انگلیش کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہے اگر سمجھ سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ہمارے انویسمنٹ کتنی چاہیے اس کے لیے انویسمنٹ جو ہے وہی چاہیے جو آپ نے آئیٹم خریدنی ہے ٹھیک ہے لائک آپ کو آرڈر آیا ہے تب آپ نے آئیٹم خریدنی ہے اب فارک زمپر میرے پاس دس ہزار روپے ہیں وہاں پر جو ہے آپ نے ایک اس سے پہلے ایمازون کی ریجسٹریشن ہوگی وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی ایمازون کے اوپر دو پلانز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فری والا ایک ہوتا ہے پیڑ والا پلان فری والے پلان کے اندر ایمازون ہر آرڈر کی پیچھے پیسے زیادہ چارج کرتا ہے جو پیڑ والا پلان ہے جس میں ہوں منتھلی پیسے دیتے ہیں اس میں وہ لیکن ہمیں کس پہ جانا ہے ہمیں پیڑ والے پہ جانا ہے اس میں ایسے وہ فیچرز ہیں جو ہمیں چاہیے اور اس کی 30-40 ڈالرز ہیں ہمیں وہ اس کو پی کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمیں آرڈر آئے گا تب ہم نے خرید کی اپنے کسپ فارک زمپر کہتا ہے میں 30-40 ڈالر بھی نہیں لگانے وہ فری والا پلان لے لے ہر آئیٹر کے پیچھے جائے وہ ایک ڈالر ایمازون کو پی کر دے پلس 15% کر دے جب آرڈر آئے گا تو وہ اس کو فلفل کروا لے it is possible لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بزنس آپ نے اس کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بقاعتہ ویڈیوز موجود ہیں جی موجود ہیں اور آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر نظر صرف ایک چیز نہیں ہے میں ایک اور بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے ہم رزانہ جو ہے ایک ہوائی محل بناتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے تیسرے دین نہیں ہماری جو خواب ہیں وہ سچے ہونا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کے سامنے کوئی بھی شخص بیٹھا ہوئے آپ کے سامنے نجم بیٹھا ہوئے تو یہ ایک ہی دن میں یہاں پر آ کر نہیں بیٹھا آپ کے سامنے کامران خان سب بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے سامنے حامن میر سب بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے سامنے جویچویس سب بیٹھے ہوئے ہوں آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں بہت غلط کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک جنرلزم نہیں کر رہے میں بزنس کے حوالے سے اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن ان کو وہاں تک پہنچنے میں ایک عرصہ لگا ہے ایک مدر لگی ہے آپ کو بھی وہ سب کچھ کرنا ہوگا اور بزنس کے حوالے سے مزید کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستانی قوم میں کتنا ٹیلنٹ ہے کیا کر سکتی ہے ہم سب کیا کر سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتے ہیں اس پریک کے بعد